قاتل تیری گلی بھی بدائیو سے کم نہیں جس کے قدم قدم پہ مزار شہید ہے سلام نمستے سسریع قائل میں ہوں آپ کے ساتھ حشرتہ مشروع اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمز میل اس وقت امارکہ اور اسرائیل کے لیے یمن کے ہوتی بہت بڑی چنوٹی بنتے جا رہے ہیں خاص کر اسرائیل کے مددگار ملکوں کے لیے یمن کے علاقوں سے اپنے جہاز لے کر گزرنا ہی بہت بڑا پہاڑ ہو چکا ہے نہ تو یمن کے علاقے میں قدم رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی لال ساغر سے ہو کر اپنے کمرشل شپ لے جا سکتے ہیں تاہم اسرائیل کے بندرگاہوں تک جہاز لے جانا بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے یمن پر انصار اللہ کا قبضہ ہو چکا ہے رازدانی سنا اور زیادہ شہروں پر انصار اللہ کی حکومت قائم ہے ان کے پاس اپنا نیوی بھی ہے اور آرمی ہے ان کو ایران کا کھلن کھلہ سپورٹ مانا جاتا ہے ایسے میں ان کے پاس ایسے ہتیار آ چکے ہیں جن سے دور تک مار سکتے ہیں ان کے ہتیاروں کی طاقت کو دیکھ کر اماریکہ بھی پریشان ہو چکا ہے کیونکہ ہوتی لگتار ان کے جہازوں پر حملہ کر رہے ہیں یہاں تک کہ اس کے سب سے مہنگے اور طاقتور ڈرون کو مار گرانے والا ہوتی ہی ہے جو لگتار اماریکہ کا نقصان کر رہا ہے لیکن اب ہوتیوں نے ازرائیل اور اماریکہ کے کئی جہازوں پر حملہ کیا ہے یمن کے ہوتیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ہند مہا ساغر اور لال ساغر میں تین جہازوں اور دو اماریکی ڈس ٹرائر شٹپ پر حملہ کیا ہے ہوتیوں نے فلسطین کی سمرتھن میں ایک جھٹا ظاہر کرنے کے لیے ازرائیل سے تعلق رکھنے والے جہازوں پر حملہ کیا ہے جن تین جہازوں کو نشانہ بنا کر حملہ کیا گیا ان میں ہند مہا ساغر میں لورگو ڈیزرٹ اور ایم ایس سی میں چلا اور لال ساغر میں منربار لیسہ بتایا گیا اس کے علاوہ اماریکی ڈس ٹرائر شپ کو بھی نشانہ بنایا ہے یمن کے ہوتیوں نے کہا کہ انہوں نے لال ساغر اور ہند مہا ساغر میں تین جہازوں پر حملہ کیا ہوتیوں میں ملٹری پروکتہ یہیہ سریعہ نے پیر کے روز ٹیلی وزن پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ پہلا حملہ ہند مہا ساغر میں امریکی جہاز لارے گو ڈیزرٹ کا نشانہ بنا کر کیا گیا دوسرا حملہ ہند مہا ساغر میں ازرائیلی جہاز ایم ایس سی میں چلا پر کیا گیا تیسرا حملہ لال ساغر میں جہاز منربار لیسہ کو نشانہ بنا کر کیا گیا یہیہ سریعہ نے آگے کہا کہ ان کے گروپ نے لال ساغر میں دو امریکی یودپوتوں پر بھی ڈرون سے حملہ کیا اور یہ حملہ بلکل سٹیک تھا انہوں نے تب تک حملہ جواری رکھنے کی قسم کھائی جب تک کہ جرائل گزہ میں اپنے جنگ ختم نہیں کر دیتا میڈیا ریپورٹس کے مطابق پہلے دو جہازوں کے بارے میں کوئی جانکاری سامنے نہیں آئی لیکن کئی سمودری ٹرافک ٹریکر سے سے پتا چلا کہ مارشل ریپ سمو کے جھنڈے والا لارگو ڈیزرٹ ٹینکر جو ڈربند اکشن افریقہ سے بیرا موجامبک جا رہا تھا اس علاقے میں ایکٹیف میں تھا آن لائن ٹریکر مارین ٹرافک نے بتایا کہ میں نروہ لیسا ایک کچھا تیل ٹینکر تھا جو دن میں لال ساغر میں موجود تھا ابھی حال ہی میں بیتے جمعے کو ہوتی ہونے دعویٰ کیا کہ انہوں نے بھومت دی ساغر میں ازرائلی جہاز اسیکس پر مسائل حملہ کیا تھا ہوتیوں کی طرف سے بیتے سال لومبر سے ہی لال ساغر سے گزرنے والے اسرائل سے جڑے جہازوں پر حملہ کیا جا رہا ہے ان حملوں میں انٹیشپ بیلسٹرک مسائل اور ڈرون سے حملہ بھی ہو رہا ہے ابھی حال ہی ہم نے آپ کو بلتایا تھا کہ کیسے ہوتیوں نے امریکہ کے سب سے طاقرور ڈرون آن کیو نائن کو نشانہ بنا کر تبھا کر دیا لیکن اب امارن اور اسرائلی جہازوں پر حملہ ہو رہا ہے امریکہ کے لیے سب سے شرمناک خبر یہی ہے کہ جن جہازوں کے ذریعے وہ دوسرے جہازوں پر حملہ کر سکتے ہیں اور اب ان کے انہی عدد پوت پر ہوتیوں کی طرف سے حملہ ہو رہا ہے وہیں دوسری طرف اگر رفعہ کی بات کی جائے تو گزہ کا رفعہ علاقہ بلکل ہی آگ کے شولوں میں تبدیل ہو گیا اتوار کو رات کے اندھیرے میں اسرائل کے حملے کے بعد کیمپ میں آگ لگئی جس کے بعد درجنوں معصوم پوری طرح سے مارے گئے سیکروز زکمی ہو گئے رات کے اندھیرے میں سوتے وقت اسرائل نے رفعہ میں بھوکے پیاسے بھی سہارا لوگوں پر حملہ کر کے اپنی مردانگی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے پر افسوس اس نے حماس کو مارنے کے نام پر آم لوگوں کو مار رہا ہے مرنے والوں میں زیادہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور عورتے ہیں کئی لاشوں کے انگ بھنگ ہو چکے تھے جس میں کئی حصے اس ہوای حملے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے دنیا بھر میں اس گھٹنا کے بعد اسرائل پر تھو تھو ہو رہی ہے جبکہ اس ہملے کو روکنے کے لیے ہی انٹرناشنل کوٹ آف جسٹس نے آدیش دیا تھا لیکن آئی سی جو کے آدیش کو اسرائل نے ماننے سے انکار کر دیا میڈیا ریپورٹس پر گوھر کر لیں تو رفعہ پر حملے کے بعد دنیا کے کئی دیشوں نے اسرائل کے خلاف بیان بازی شروع کر دی ہے حملے کے بعد کئی دیشوں میں عام لوگ سڑک پر اتر کر اسرائل کے خلاف ویروت پردرشن کر رہے ہیں تو وہی مسلم دیشوں کا سنگٹن آرگنائزیشن آف اسلامک کارپریشن یعنی او آئی سی نے بھی اپنی زبان پر لگے تعلی کو کھولتے ہوئے اسرائل پر جم کر نندہ بم گرائیا نندہ بم کے لیے مشہور او آئی سی نے اسرائلی حملے کو فلسطینیوں کا نرسنہار بتایا او آئی سی نے اپنے بیان میں اس حملے کو وار کرائم انسانیت کے خلاف جرم حکومت کے ذریعے فلائے جانے والا آتنگواد قرار دیا او آئی سی کے بیان کے مطابق اسمبلے کے اپرادیوں کی انتراشتریہ اپرادی قانون کے تحت ذمہ داری تاک کی جانی چاہیے اور ان پر کارواہی کی جانی چاہیے سیوکتراشتر سرکشہ پریشت اسرائلی سینہ کی رفع میں حملے کو ترنت روکنے والے انتراشتریہ نیالے کے آدیشوں کو لاغو کرنے میں اپنی ذمہ داری نبھائے اب ایک کچھ دنوں پہلے ہی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس نے اسرائل کو رفع میں ملٹری ایکشن روکنے کا حکم سنایا تھا آئی سی جے کا آدیش کے بعد آئی سی نے ایسے اتحاسک قدم بتاتے ہوئے جم کر تاریف کی تھی مہی رفع کی واردات سامنے آنے کے بعد سعودی عرب اور نوروی نے 28 ماہ کو ایک ساجہ بیان جاری کیا اور گزہ میں اسرائلی کاروائی روکنے کی بات کہی اس بیان میں بتایا گیا کہ دونوں دیشوں کے ادھکاریوں نے چرچہ کی ہے کہ کیسے گزہ میں جنگ کو ترنت روکنے کی ضرورت ہے بیٹھک میں اس پر بھی چرچہ کی گئی کہ two nation solution تک پہنچنے کے لیے باقی دیشوں کی اور سے کیا قدم اٹھائے جا سکتے ہیں میٹنگ کے بعد جاری بیان میں گزہ میں یود روکنے اور اسرائلی بندگوں کو رہا کرنے کی اپیل کی گئی یہ بیان چبیس ماہ کو برسلس میں ہوئی بیٹھک کے بعد جاری کیا گیا اس بیٹھک میں کئی دوسرے دیشوں نے بھی حصہ لیا وہیں نوروی نے بائیس ماہ کو یہ اعلان کیا تھا کہ وہ فلسطین کو راشتر کے طور پر مانتہ دے گا اس کے لئے نوروی نے اٹھائیس ماہ کی تارک بھی تے کی نوروی کے علاوہ آرلینڈ اور سپین نے بھی فلسطین کو راشتر کے طور پر مانتہ دینے کا اعلان کیا تھا اس سے پہلے سعودی عرب کے ودیش منتری فیضل بن فرحان السعود نے میڈیا سے بات کی اور کہا تھا کہ یہ بے حد ضروری ہے کہ اسرائیل سپکار کرے کہ فلسطین کے بنا اسرائیل کا کوئی وجود نہیں ہے ہمیں امید کرتے ہیں کہ اسرائیلی نیترت میں یہ بات سمجھے گا کہ انترناسٹری سمدائے کے ساتھ مل کر کام کرنا ان کے ہی فائدے میں ہے سعودی ودیش منتری نے یہ بھی کہا کہ عرب لیک شروعات سے کہہ رہا ہے کہ بندگوں کو چھوڑ دیا جائے ہمیں امید ہے کہ سبھی پکشو جلد کسی سمجھواتے پر سہمت ہو کیونکہ گزہ کے لوگ انتظار نہیں کر سکتے وہیں کناڈا اور جرمنی نے اسرائیل کے خلافی بیان جاری کیا ہے کناڈا کی ودیش منتری ملنی جولی نے کہا کہ رفا میں فلسطینی ناغرکوں کے حملے میں مارے جانے سے ہم ڈرے ہوئے ہیں رفا میں اسرائیل کسانی کارواہی کا کناڈا سمرتھن نہیں کرتا ہے اس طرح کی مانوے پیڑا آپ ختم ہونی چاہیے کناڈا نے تورنتس سے اسپائر لاغو کرنے کی مانگ کی ہے جرمنی کی ودیش منتری انالینا بیئر باک نے انٹرنیشنل کورٹ کے فیصلے کو ماننے کی بات کہی وہیں اس پورے بوال کی جڑ یعنی خود امارکہ نے ابھی اپنے گھڑیالی آسو بہانے کی کوشش کی ہے امارکہ نے رفا حملے کی تصویروں کو دل توڑنے والا بتایا حالانکہ امارکہ نے کہا کہ اسرائیل کے پاس یہ عدکار ہے کہ وہ خود کا بچاف کرے امارکہ میں نیشنل سیکیورٹری کی پروکتہ جان کربی نے کہا کہ اسرائیل کو حق ہے کہ وہ ہماس کو نشانہ بنائے ہم سمجھتے ہیں کی رفا میں کہ یہ حملے میں ہماس کے دو بڑے آتنکو وادی مارے گئے جو اسرائیلی ناغرکوں کی حتیہ کے لیے زمدار تھے امارکہ نے اسرائیل سے ایک بار پھر کہا کہ اسرائیل کو ہر وہ قدم اٹھانا چاہیے جس سے ناغرکوں کی رکشہ کی جا سکے وہیں پوری دنیا میں پشتیمی دیشوں کا لاؤ بھی لاغو کرنے والی انیٹڈ نیشن کے طرف سے بھی بیان سامنے آیا سیوکتراشت کے ماسو چلوہ انٹینیو گوٹریس نے سوشل میڈیا پر اسرائیل کے خلاف کوب نندہ بم کی بارش کی ہے اور کہا کہ اسرائیل کے رفا میں ریفیوزی کیمپ پر حملے کی نندہ کرتا ہوں اس سامنے میں نردوش ناغرک مارے گئے ہیں گزہ میں کوئی جگہ سرکشت نہیں ہے یہ خوف اب ختم ہونا چاہیے مطلب ہر طرف کیول نندہ بموں کی بارش ہو رہی ہے اس نندہ بم نے اسرائیل میں نندہ بم کا سلاب پیدا کر دیا جس میں ہچکولی لگائے ہوئے اسرائیل نے گرمی کا مزہ لے رہا ہے اور دنیا کیول نندہ بم کی بارش کر کے بہت خوش ہے بہرحال چلتے چلتے آکر میں ملک زیادہ منظور احمد نے بھی کیا خوب فرمایا ہے دیکھو گے تو ہر موڑ پہ مل جائیں گی لاشیں دیکھو گے تو ہر موڑ پہ مل جائیں گی لاشیں دھونڈو گے تو اس شہر میں کاتل نہ ملے گا فلال اس خبر میں بست نہ ہی اس خبر کو آپ ہمارے ساتھی شمس تبریس کی کلم سے سن رہے تھے آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں ہمارے ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے پر یوٹیوب اور فیس بک آپ کو آٹومیٹک کاؤپی رائٹ سٹرائک بھیج کر یوٹیوب چینل اور فیس بک کو بند کر سکتا ہے اس لئے ویڈیو پسند آئے تو یوٹیوب کے ویڈیو لنک کو فیس بک، ٹوٹر، واتس اپ پر اپنے رشتدار یا دوستوں کو بھی شیئر کریں اور بے باک نشپک شسپدندر پترکارتا کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل ٹائمز میل کو ضرور سے سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کی گھنٹی والی بٹن بھی آپ ضرور سے دبا دے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن فورا نہیں مل جائے پھر ملتا ہے کسی اور ویڈیو میں ایک نئی خبر کے ساتھ حرشتہ مشروعہ کو دیجئے اجازت جے ہند اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ٹائمز میل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے